ان کے بیٹے زین قریشی کے بھی آنے کے پورے کے پورے قریشی خاندان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوتے ہیں این اے فور سے سابق وفاقی وزیر معاصلات مراد سعید کے اشتہاری ہونے کے باعث کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں سابق وفاقی وزیر فائننس حماد ازر صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں اور سابق وزیرعظم یہ پورے ایک جتہ کے صورتحال میں ان کو سب کاغذات جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو ہمارے ہر متبادل کینڈیٹس موجود ہیں کورنگ کینڈیٹس ہر حلقے میں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا وہ حشر ہوگا تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں ذاتیات پر ان کو جو ہے صرف گالیاں تھپڑ نہیں مارے جا رہے باقی سب کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں حلقے میں جا کے دکھا دیں بغیر گارڈز کے اور عوام کے اندر اگر ان کی وہ درگت بنے گی اور دمانہ ضبط نہ ہو تو آپ جو مرضی کر لیں ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو غائب کر دیا اٹھا لیا اریسٹ کر لیا گرفتار کر لیا وہ آلودہ ہو گئی ہے مقدر جو ہے وہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو کسی قسم کا بہانہ نہیں دینا چاہتے ہیں یہ جو لیبل پلائنگ فیلد ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہے ان سے لیکن عوام کے غیض و غضب سے ڈریں یہ عوام میں اور زیادہ نفرت پھیلا رہی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو بالکل کھل کے جو ہے ایک فریق بن کے پی ٹی آئی کے خلاف پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا اپتہیہ کر لیا ہے اب بھی آپ دیکھیں تو ظلہ سبحانی کے اور ان کے کسی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پی ٹی آئی کے تقریبا ہر ناموار کنڈیڈیٹ کے کاغذات کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے اس پر آج لائف شو میں پی ٹی آئی کے رکن اور سینئر کا نوندان سردار لطیف خوصہ نے الیکشن کمیشن اور نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا سردار لطیف خوصہ نے نون لیک اور ان کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن کی لائف شو میں وہ درگت بنائی جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دھکے مار کے ہو ہی رہا ہے سپریم کورٹ کے کہنے پہ تو لیکن وہ کس طرح کا الیکشن ہوگا اس کو کون انشور کرے گا یہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن جی تحریک انصاف کی کابیڈا کے تمام امران ہے انٹرسٹنگ ہے بڑا سب کے سب اس الیکشن کی پروسس میں ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں اگر ہم آغاز کریں تو سب سے پہل تو سابق وزیراعظم کے اپنے کاغذات ایک تو این اے ون ٹوئنٹی ٹو سے اور پھر این اے ایٹی نائن میاں والی سے ایک جگہ تجویز کنندگان جو ہیں اس علاقے کے نہیں ہے یہ اتراز لگایا گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے دوسری طرف جو توشہ خانہ کی ناہلی ہے اس کو جواز بنایا گیا ہے تو امران خان صاحب تو کاغذات نامزدگی ان کے سارے کے سارے مسترد ہوتے ہیں یہی نہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں نا 214 تھرپارکر اور نا 150 اور نا 151 سے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں صرف یہی نہیں جو ان کے covering candidate ہیں ان کی بیٹی مہربانو قریشی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں ان کے بیٹے زین قریشی کے بھی آنے کے پورے کا پورے قریشی خاندان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب اور ان کے جو سابق وفاقی وزیر آبی وسائل جو ان کے بیٹے چودری مون صلاحی صاحب ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں آگے چلتے ہیں قومی اسیملی کے سپیکر اصد کیسر صاحب ان کے نا 19 اور پی کے 50 سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں کوئٹہ سے سابق دیپٹی سپیکر قومی اسیملی قاسم سوری صاحب کے کاغذات جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وجہتے ہیں سابق وفاقی وزیر فائنانس حماد ازر صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں کے کاغذات نامزدگی کاغذات جالی دستخط اور اشتہاری ہونے کے طرح پر مسترد ہوئے ہیں حلقہ نا 61 جیلم سے سابق انفرمیشن منسٹر وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی بھی رہ چکے ہیں سابق پی ٹی آئی کابینہ کے چوندر فواد حسین صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ نا 44 سے سابق وفاقی وزیر کشمیر انگل کے ٹفیز علی امین گنڈاپور علی محمد خان صاحب نا 23 مردان سے سابق وفاقی وزیر پارلیمانی امور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں سابق صوبائی وزیر تعلیم عاطف خان صاحب کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں نا 130 پر صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں عثمان ڈار کی والدہ اور عمر ڈار کی اہلیہ کی کاغذات سوشل سیکیورٹی واجبات کی عدم ادائیگی اور اساس سے ظاہر نہ کرنے پر مسترد ہوئے ہیں یہی نہیں جو اہام اتحادی تھے سابق حکومت کے مینگل صاحب کا ووٹ بڑا امپورٹن تھا پی ڈی ایم کی گورن بنانے میں این اے 264 کوئٹا سے سردار اختر مینگل صاحب کے پاس چونکہ یوئی کا کاغذات ہے اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے ہیں سو ہم دیکھا کہ یہ پوری کے پوری کابینہ ہے جو کہ صوبائی اور وفاقی اور سابق وزیراعظم یہ پورے ایک جتھا کے صورتحال میں ان کو سب کاغذات جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کیا ماضی میں اس کی کوئی نظیر ہے کیا کسی ملک میں کسی دنیا کی کسی خطے میں ایسا پہلے ہو چکا ہے میرے علم میں تو نہیں ہے اگر کسی کے علم میں ہے تو ضرور ہمارے knowledge میں اضافہ کرے اس کے علاوہ یہی نہیں پورے پورے divisions ہیں جس میں گجرانوالا ہے اس کے علاوہ ساہیوال ہے کرک ہے سوابی ہے یہاں پہ پورے پورے بلک کے اندر جو کاغذاتی نامزدگی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ریجیکٹ کر دے گے accept نہیں کیے جا رہے ہیں شکریہ خوصہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لئے ٹیکنکل قانونی سوال ہیں پھر سیاسی سوالوں پہ بھی آئیں گے انصاف کے لئے کو ریلیف ملا جس طرح سے چڑ دوڑی ہے جس طرح سے ساری کی ساری جو ہے پی ڈی ایم ماشاءاللہ چڑ دوڑی ہے جس طرح سے عدالت کے پشاور ہائی کورٹ پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں ذاتیات پر ان کو جو ہے صرف گالیاں تھپڑ نہیں مارے جا رہے ہیں باقی سب کچھ کیا جا رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ بلے کا نشان کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے معاف کیجئے گا یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا نشان ہے بنگلہ دیش ہندوستان اور پاکستان ہی میں نشان اس لیے ہے کہ یہاں پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں کی خاندگی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس لیے وہ نشان کو جو ہے اس پر اپنا جو ہے مہر لگاتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے جمہور کو عوام کو ان کے حق چوائس سے ان کے حق کے رائے دہی سے آپ نے محروم کیا ہے صرف پی ٹی آئی کو نہیں یہ خوش ہو رہے ہیں کل کو ان کی باری آئے گی شیر کو غائب کر دیں گے جس انداز سے ماریا انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹس کا راستہ روکا کاغذات نامزدگی کے لیے ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو غائب کر دیا اٹھا لیا ارسٹ کر لیا گرفتار کر لیا ہمارے جو وکلا جاتے تھے ان کی پہروی کے لیے ان کے کاغذات دینے کے لیے ان پر بھی جو ہے ان کو پابہ سلاسل کیا تو خوشتہ صاحب بارز کا ہیں سر یہ ساری بارز کا ہیں سپریم کو بار ہے جو انڈیویجوال بار ہے ہر صوبوں کی کہا ہیں مطلب کوئی ردعمل نہیں دیکھا ہم نے یا موبیلائز نہیں کر پا رہے یا وہ اتنی پولٹسائز ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں اس وقت معاملہ کوئی دمخم ہی نہیں 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 بالکل ہے دمخم آپ کا کیا خیال ہے امام کا ذرا غیز و غضب تو دیکھیں ذرا ایک ایک بچے سے پوچھیں آج کل تو آپ کو پتہ ہے اتنی سوشل میڈیا نے آگے ہی دے دی ہے ہر ایک جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں بارس کا ہے سر بارس کی طرف سے جو ردعمل آنا چاہیے وہ نظر نہیں آرہا میں تو یہ بات کریں نہیں نہیں بارس ہماری تو پارٹی اس وقت بارس کو دے رہی ہے بارس بلکل احتجاج کناہ ہے ہم نہیں چاہتے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ملک کا مزید ساتھل کا شکار نہیں ہونا چاہتے ہم یہ بہانہ نہیں دینا چاہتے کہ جی اب یہ چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے الیکشن کی فضاء جو ہے وہ حالودہ ہو گئی ہے مقدر جو ہے وہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو کسی قسم کا بہانہ نہیں دینا چاہتے ان کو اسی لیے ہم نے کوئی کال نہیں دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پروسس میں جائیں اور اب بھی ہم اپیلیں کرنے جا رہے ہیں ایک ایک کی اپیل ہم نے سارے ملک میں جو ہے اپیلیں کرنی ہے ٹرائبونالز بن گئے ہیں اس کے بعد اگر ہائی کورٹ جانا ہوا تو ہم ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو ہمارے ہر متبادل کانڈیڈیٹس موجود ہیں کورنگ کانڈیڈیٹس ہر ہلکے میں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا وہ حشر ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہ جو بادشاہ سلامت دلے سبحانی کو لے کر آئے ہیں ان کی لہور سے زمانتیں ضبط ہوں گی ماریا لکھ لو یہ لکھ لو ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی کسی خوف سے یہ ادھر سے تو خواہش ہے نا کہ بائی کارٹ ہی کر جائے پاکسان طریقے سے آپ تو بائی کارٹ باتا تو دور دور تک کوئی سائن نہیں ہے یا آپشنز میں ہے نا ماریا یہ سوچے بھی نا یہ ہم ان کو راستہ نہیں رہیں گے رائے فرار نہیں رہیں گے ہاں بتا اگر پھر بھی اگر یہ کوئی اور نظام کر کے موطل کر دیتے ہیں تو پھر اللہ اس ملک پر رحم کرے اللہ اس جمہور عمام پر رحم کرے اور اللہ اس ریاستیں خدا دعا دے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر دیئے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلے کے نشان کے اوپر وہ اس کو کنٹسٹ کرنا چاہتے ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانونی طور پر یہاں پر مزید پیچیدگی آئے گی الیکشن کمیشن اگر پشاور ہائی کورٹ جا رہا ہے تو یا یہ بلے کا نشان ابھی واپس جانے کا امکان ہے یا نہیں ہے وہ رول آٹ ہو جائے چاہے عدالت میں جائیں الیکشن کمیشن نے تو بلکل کھل کے جو ہے ایک فریق بن کے پی ٹی آئی کے خلاف پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا تحیہ کر لیا ہے اب بھی آپ دیکھیں تو زل سبحانی کے اور ان کے کسی ایک امیدوار کا جو ہے کاغذات نامزدگی خارج نہیں ہوئے اس جماعت کے کیا یہ اتفاق ہے تو یہ تو ایک فریق بن چکا الیکشن کمیشن واضح طور پر فریق بن چکا ہے ہمیں کوئی اس سے جو ہے اچھائی کی طبقوں نہیں ہیں لیکن ایک تو انٹرا کوٹ اپیل ہو نہیں سکتی ہے یہ انٹر لوکیٹری آرڈر ہے انٹیرم آرڈر ہے بھلے جاتے ہیں تو جائیں عدالتیں کھلی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھلے کا نشان ہمارا رہے گا بھلے کے نشان کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا ہے نہ ملک میں کوئی مانے گا نہ بین الاقوامی طور پر اسے مسلم تسلیم کیا جائے گا لیکن لیکن خدا نہ خاصتہ اگر اگر کسی وجہ سے یہ ہوتا بھی ہے تو پھر بھی ہمارے پاس متبادل راستہ موجود ہے پی ٹی آئی کا جس کو عمران خان ہاتھ سے رکھے گا کہ یہ ہمارا امید بار ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے کسی قیمت پر ان کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کے علمے ہے کہ وہ پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ بھی دکھائی گئی ہے چلیں اچھی بات ہے پی ٹی وی پہ دکھائی گئی ہے آپ کو خوشگوار حیرت ہوئی؟ مجھے کوئی خوشگوار حیرت نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ اگر ان کو ذلہ سبحانی کو اور ان کے سارے ایک ایک پروگرامز کو دکھاتے ہیں اور ہمارا ایک کلپس جو ہے پانچ دس منٹ کا دکھا دیا ہے انہوں نے پی ٹی وی پر تو کون سی خوبصورت حیرت کی بات ہوگی؟ سو یہ چھوڑ دیں یہ جو لیبل پلائنگ فیلد ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہے ان سے لیکن عوام کے غیض و غزب سے ڈریں یہ عوام میں اور زیادہ نفرت پھیلا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی یہ کیمپین ہو رہی ہے خود بخود یہ کر رہے ہیں عوام کے اندر دل و دماغ کی دھڑکن بن چکی ہے یہ اب ان کا ایک غیرت اور عزت اور بکار اور ناموس کا مسئلہ آگیا ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کو دے جانا ہے آخری سوال کل میں پریس کانچنس پر سن رہی تھی آپ لوگ نواز شریف صاحب کی جو اہلیت ہے الیکشن لڑنے کی اس کو ایکٹیوٹی چیلنج کرنے جا رہے ہیں کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بن رہی ہے دیکھیں میں وہ کہا بلکل کہا گیا وہ پنجوتہ صاحب نے کہا گیا بلکل کہا لیکن میں تو کہتا ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آئے لڑے درہا یہ بھی دیکھ لیں درہا اگر یہ نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں حلقے میں جا کے دکھا دیں بغیر گارڈز کے اور عوام کے اندر اگر ان کی بہت دربت بنے گی اور زمانہ ضبط نہ ہو تو آپ جو مرضی کر لیں سردار لطیف خوصہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف اپنے حلقے میں بغیر گارڈز کے جائے تو اسے لگ پتا جائے گا کہ عوام کے اندر کتنا غصہ ہے سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے امیدواروں کے کاغذات مسترد کر کے چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائی کارڈ کر دیں مگر یہ ان کی بھول ہے کہ ان کے لیے میدان پی ٹی آئی کبھی بھی خالی نہیں چھوڑے گی سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت پشاور ہائی کورٹ پر چڑھ دوڑی ہیں گالی گلوچ اور نفرت کے تیر برسائے جا رہے ہیں صرف تھپڑ نہیں مارے جا رہے باقی سب کچھ یہ نون لیگ والے ہمارے خراف کر رہے ہیں انکر ماریا میمن نے جب سردار لطیف خوصہ سے کہا کہ آپ کی کل والی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر چلائی گئی اس پر سردار لطیف خوصہ نے کہا لائیو دکھائی جاتی ہیں اگر ہمارا چھوٹا سا کلپ پی ٹی وی پر دکھایا گیا ہے اور یہ سمتے ہیں کہ ہمارے اوپر انہوں نے یہ احسان کیا ہے تو ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ نہ تو انہوں نے ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ دینی ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی لیول پلائنگ فیلڈ کی توقع ہے سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ ہمارے تمام کنڈیڈیٹ نے سپریم کورٹ سے رجوع کی ہے لیکن اگر ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ملا تو ہمارے پاس پلائن بی مجود ہے اور ہم اپنے پلائن بی پر عمل کرتے ہوئے میدان میں اتریں گے نون لیگ کی یہ خوش فہمی ہے کہ ہم ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں گے اور الیکشن کا بائیکارڈ کر دیں گے ہم ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے اور نون لیگ کو ہرا کر ہی دم لیں گے کیونکہ پاکستان کی 90% عوام ہمارے ساتھ ہے اور وہ عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ